سب سے بڑا خلاصہ اور اس کی سب سے بڑی گواہی یہ تمام پرومیننٹ چہرے جنہوں نے اپنا جیون لوگوں کی سیوا میں لگایا ہے یہ ڈاکٹرز خود آ کر یہ کہنے کے لیے مجبور ہیں کہ ہمارا یہ سسٹم کیا کر رہا ہے اور ہمارا سسٹم ہم کو یہ کیوں مجبور کر رہا ہے کہ ہم ایماندادی کو تاک پر رکھیں اور کسی گورک دھندے میں لگ جائیں ہمارا سسٹم ان لوگوں کے لیے conducive کیوں نہیں ہے جو honest practice کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر ننڈی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر ننڈی یہ کیا ایسا دن ممکن ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہوں یا یہ بڑی آدرش سوچ ہے اور اس کا بیابہارکتہ سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے اور یہ کوئی کیسے پتا کرے کہ کون genuine ہے اور کون اصل میں کٹ کے چکر میں کام کر رہا ہے یہ تو صرف information سے ہوگا اور میرا مینن ہے جو ابھی جو انٹرنیٹ ہے انٹرنیٹ پہ دیکھنا ہے ڈاکٹر کا کردینشل بیماری کا سب ڈیٹیلز اور یہ اس جو سسٹم ہے انڈیا میں امریکہ میں بھی تھا امریکہ میں تھا انترینی بیگنی اور ایک آدمی ایک بڑے ڈاکٹر سائیمن فلیکسٹر وہ جرمانی میں گئے تھے اور واپس آیا اور سالہ امریکن سسٹم چینج کر دیا کیا ایسا کوئی مسیحہ یہاں بھی آ سکتا ہے بہت سنگشیپ میں کنکلوزیو ریمارک ہمارے باقی بچے ہوئے تینوں پینلیس سے رشمی سب سے پہلے آپ کیا ممکن ہے اور کیا یہ بڑی آدار سوچ ہوگی کہ چیزیں چھیک کی جا سکتی ہیں دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب تک چیزوں کو تو فلیکسیبل ریٹ پہ رکھا جائے گا تب تک یہ چیزیں صوب نہیں ہوگی کچ سسٹم جو ہے وہ لاغو رہے گا اس پہ ایک ہی صورت پہ کنٹرول ہو سکتا ہے منسٹری چاہے اور یہ کمپلسری کریں مینڈیٹری کریں ہر اسپتال کے کہ وہ جو ریٹ شاہتے ہیں وہ ایک جگہ ڈسپلے کریں جب تک ڈسپلے سسٹم نہیں ہوگا تب تک پیشن کو پتانے چلے گا کہ اس چیز کا ایکچول ولیو کیا ہے مجھے کتنا دینا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ صرف ریٹ ڈسپلے سے کچھ نہیں ہوگا اس میں پورے سسٹم کو پہلی چیز یہ جو ہیلتھ سسٹم ہے اور ایڈوکیسن سسٹم ہے گورنمنٹ کو ساری جگہ اپنی سبسٹیز ہٹا کے ہیلتھ اینڈ ایڈوکیشن میں ٹوٹل گورنمنٹ فنڈڈ ارگنائزیشن ہونا چاہیے جس میں سبی کو ایکوال اپورچنٹی ہو ٹریٹمنٹ کی جس میں کی جو امیر ہو یا گریب ہو اس کو بھی وہی ہسپٹل مل سکتا ہو جو کسی گریب کو مل سکتا ہو پرائیویٹ بیڈرز کو اس سے باہر گیران پاپولیشن پیشر میں کیا یہ مشرا صاحب ممکن ہے دیکھئے تو دیمانڈ سپلائی کا جو گہ پتا وہ کرپشن کا نیڈ کا قارن ہو سکتا ہے گورنمنٹ کو چاہیے مور ان مور انویسمنٹ ان ہیلتھ سیکٹر وہ ایک دوسرے نیڈ ہے دوسرا پریکیورمنٹ سے بات ہو رہی ہے پریکیورمنٹ کو اسٹرانگ کرنے کی بات ہو رہی ہے تیسا ریگلیٹری میکنیزم ہمارا بہت ویک ہے جیسا سوزاردہ جی نے بولا ہے اس کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے تو اگر جب تک ہم کمرشلائزیشن ریگولیشن اور پریکیورمنٹ اگر تینوں چیزوں کو ہم ہنڈل کر سکتے ہیں تو پاسبل ہے محبت اب تجارت بن گئی ہے آپ نے سنا ہوگا لیکن اصل میں تجارت سہت بھی بن گئی ہے سیوہ بھی بن گئی ہے اور ہر بات اگر یوں ہی تجارت پر چلی گئی تو پھر کرپشن کا رونا کیوں سمیت پر یہ سب سے بڑا خلاصہ اور اس کی گواہی دیتے یہ بڑے لوگ لیکن امید یہ کریں کہ آنے والے دن اچھے ہوں گے بہت دھنیواد آپ سب کا ہمارے ساتھ چرچہ میں جڑنے کے لیے فلال اتنائی موسیقی